اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آیات پڑھوں آپ کو معلوم ہے کہ ہم مرد حضرات اور جو عورتیں ہیں ان کی نفسیات اللہ نہیں بنائی ہے اور جب میاں بیوی کے تعلقات کے کانسٹ پر جب ڈسکس کیا ہے تو اس میں جنسی تعلق کبھی ذکر آئے گا اور وہ جنسی تعلق میں سب سے پہلے اس ٹاپک میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد اس کا نفسیاتی تعلق میں ہے بیوی کے تعلق کیسا ہونا چاہیے اور یہ اس طرح آپ لیکچہ سنیں گے جس میں ہمارے پاس ایک انفرمیشن ہے جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں سے پروگرام ہو کے آئی ہے ہمارے پاس یعنی مرد وہ مارشے میں جو دیکھتا ہے کتابوں سے فلموں سے نوول سے اور اور دونوں وہ پرسی جو کرتے جاتے ہیں مارشے سے وہ ویسے سمجھتے ہیں شاید اپوزٹ سیکس کو اس کو اسی طرح دیکھنے لگتے ہیں جو آپ نے پرسپسن کیا ہے جو آپ نے سمجھا ہے مارشے میں فلموں سے نوولوں سے کتابوں سے اور فینٹیسی ورلڈ سے ایک ہوتے سبجک میڈیکلی جو ایک فیکٹ پر بیس کر رہی ہے کوئی نالج وہ تو ایک اچھی بات ہے وہ تو آپ کو پتا ہونی چاہیے ایک اور ہمارے مارشے میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ شادی ہو جاتی ہے سب ناغانی میں ہو رہا ہے کیونکہ نہیں معلوم کہ کس مرد کو کونسی عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے ہم شادی کر لیتے ہیں اپنی ان سٹینڈرز کو بناتے ہوئے جو کہ قرآن میں نہیں ہے انکانشیسی کیونکہ عربی بڑھنا ہے قرآن تو ہمارے میہ بیوی تعلقات میں یہ ایک پرابلم میں جاتی ہے اسی طرح شادی ہو جاتی ہے پھر طلاق طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر طلاق کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ صاحب طلاق جو ہے وہ بتائیے قرآن کیا کہتا ہے طلاق کا بھی کونسیپ تھرڈ سٹیج ہے فرسٹ اس نکاح آپ کو کرنا چاہیے قرآن کی حصولوں پر جو کہ ہم نہیں کر پاتے سیکنڈ یہ ہے کہ میہ بیوی کے تعلقات وہ ہمیں نہیں معلوم اور تھرڈ سٹیج ہے طلاق اگر دینے پڑ جائے تو اس کا حصول پتہ ہونے چاہیے عربی میں اللہ تعالی نے جو لفظ استعمال کی ہے مرد کے لئے ایک تو رجال جو کہ جس کے معنی سیدھے آدمی یا مرد اور شہر کے لئے ایک لفظ ہے بعل بعل اور زوج زوج جوڑے کو بھی کہتے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح عورتوں میں نسا نسا کو عورت کہتے ہیں عمرات کو بیوی بھی کہتے ہیں عورت بھی کہتے ہیں اور ایک اور الفاظ زوجہ زوجہ زوج وہی زوج جو مرد کے لئے عورت کے لئے دونوں کے لئے زوج استعمال ہوئے یہ کچھ سمجھ جائے یہ مرد عورت کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے تو یہ ضرور نہیں کہ وہاں ہر جگہ شہر کا بال آئے گا لفظ یہ میں نے اس لئے بتا دیا کہ کوئی بعض زفر گرامیٹیکلی لوگ بات کرنے ہیں بھئی یہاں تو عورت لفظ آیا ہے بیوی تو نہیں لکھا ہوا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ جو آپ اس کانٹیکس سے جب پڑھیں گے تو آپ سمجھ سکتے یہ میہ بیوی کے رشتے ہیں بات ہو رہی ہے بہن اور بھائی کے رشتے ہیں بات نہیں ہو رہی ہے وہ آپ واضح ہو جائے گا آپ کو تو ایمان والوں کے پوائنٹ آفش سے ایک جو بات آئے گی کیونکہ آدمی قرآن مجید میں آدمی سے کہا گیا ہے نکاح کا لیکچہ نہیں لیکن بتا آدمی سے کہا گیا ہے کہ وہ نکاح کرتا عورتوں سے تو تعلقات میں میہ بیوی کے تعلقات میں زیادہ تر آیتیں بلکہ ساری آیتیں مرد کو کہی جا رہا ہے یعنی یاد رکھیں یعنی ویسے تو قرآن مجید میں ایک محسون جنڈر رسول بھی ہے لیکن جب وہ بتایا جائے گا مردوں کو نکاح کرنا ہے مردوں کو عورتوں سے ایسے تعلق رکھنا ہے یہ مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے عورتوں سے کیسے تعلق رکھو تو آیات میں جب ہم بات کریں گے تو اس میں عورتوں کا ذکر بھی آ رہا ہوگا اور مردوں سے وہ کہا جا رہا ہوگا تمہیں یہ جاننا چاہیے عورتوں کے بارے میں تم جو جانتے ہو وہ نہیں جو بتایا جا رہا ہے وہ دیکھو تو بیسکلی جو ایڈریس ہے وہ مردوں سے ہے اور سائلنٹ لسنرز ہیں وومن قرآن مجید میں کہ ایٹا سیم ٹائم عورتوں کو بھی انفرمیشن مل رہی ہے کہ مردوں کو ایسا کرنا ہے ہم سے تعلقات میں ہمارے ساتھ تعلقات میں ان کو ایسا بیئے کرنا ہے یہ دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ ایک انفرمیشن ملتی جائے گی تو میں جب آیت بیان کروں گا تو بیسکلی کیونکہ مرد سے عورتوں کے لیے نکاح میں ہے کہا گیا ہے اور تعلقات مرد سے مرد کو بتایا جا رہا ہے بیوی سے کیسے تھا تو میں سب سے پہلے ایک معاہدہ لے رہا ہے قرآن مجید نبی سے مومن عورتوں سے مومن عورتوں سے نبی معاہدہ لیتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کروں گا تاکہ ان عورتوں کو مومن ہونے کے لیے کیا شرط ہے کیا آیات پر کیا وہ معاہدہ یا بے ہے سورہ ممتہنہ سکسٹی اور اس کی ٹویل وائد یا ایو النبی اذا جاکا المؤمنات یبایعنکا علا اللہ یشکن باللہ شیئہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یطلن اولادہن ولا یعتین ببہتانی یفترینہو بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصقینکا فی معروف فبایعن واسطغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم اے نبی جب مومنات تجھ سے بیت یا ڈیل کریں یا سودہ کریں نبی سے سودہ کریں کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے اور چوری نہیں کریں اور زنہ نہیں کریں اور اپنی اولاد کا نہیں قتل کریں کریں گی اور وہ اس پر بہتان کے ساتھ افترہ کرتی ہوئی نہیں آئیں جو ان کے ہاتھوں کے اور ان کے ٹانگوں کے درمیان ہیں اور وہ معروف میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی بس ان سے بیت معاہدہ سودہ کر لو ڈیل کر لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہ آیت میں بیسیکلی اللہ نے نبی کے ذریعے مومن عورتوں سے ایک معاہدہ کیا ہے اور وہ معاہدہ میں جو باتیں ہیں وہ ہر مرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے یعنی میہ بیوی کے تعلقات میں یہ کیسے ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلا معاہدہ جو نبی سے کر رہی ہے مومن عورت مومن آرہی ہیں مومن عورتیں نبی سے معاہدہ کر رہی ہیں قرآن پڑھ کے کوئی عورت ایمان لارہی ہے اور ہر اصول آیت پر وہ عمل کرنا چاہ رہی ہے تو سب سے پہلے یہ بیعت کریں نبی سے وہ یہ کرے گی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گی اللہ افضل ہے سب سے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے معاہدہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی ذات اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی سے معاہدہ ہو رہے ہیں دوسرا ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گی مومن عورتیں ہیں یہ یہ عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی جو چوریاں کرتی پھر رہی ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو مومن ہیں اور نبی سے بیعت کر رہی ہیں کہ چوری نہ کریں تو یہ بہت ضروری یہ سمجھیں کہ یہ ہم جو ایمان والے اپنے اکلیم کر رہے ہیں سوڑ دوسرے اب ایمان والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم چوریاں کر رہے ہیں جب ہی تو اللہ نے کہا مومن عورتوں سے چوری نہ کریں تو یہ یاد ہے کہ بہت امپورنٹ باتیں ہیں ساری اور زنہ نہ کریں بھلا بتائیے زنہ نہ کریں یہ کس سے کہا جا رہا ہے مومن عورتیں جو کہتے ہیں کہتی ہیں ہم ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول پر اور آیتوں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہا رہے ڈیل کرو ان سے ڈیل کرو بیعت کرو سوڑ کر لو کہ وہ چوری نہ کریں اور زنہ نہ کریں اور قتل نہ کریں اپنی اولاد کا اولاد کے قتل بہت طریقے گندے کے وہ سب عورتیں جانتی ہیں جو جو اس کی چیز میں ملوث ہیں کہ شور کو پتے نہیں چلا اور اس کو وہ بچوں کو گروا دیا اپنی اپنی ریزنز ہیں ان کی بہلحال اولاد کا قتل نہ کریں اور بہتان نہ لگائیں جو ان کے ہاتھوں کے درمیانے جو ٹام کے درمیانے ایک بہتان لگایا تھی دوسرے کے اوپر لگایا تھی جیسے کہ قرآن مجید میں معلوم ہے یوسف علیہ السلام کے بہتان لگا دیا تھا ایک مثال ہے نا قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام پہ عزیز کی جو وہ تھی بیوی اسے ایک بہتان لگا دیا سید جو بھی تھا مصطب وہاں بھی پتے جارا بہتان لگا دیا اس طرح بہتان بھی لگا دیتی عورتے بہتان نہ لگائیں اور نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے معروف کے اندر بس تم ان سے بیت لے لو ڈیل کر لو اور اللہ سے استغفار کرو ان لوگ ان عورتوں کے لئے بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سورہ آل عمران تین اس کی چودہ آیت زیین لنناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیل المقنطرت من الذہب والفضہ والخیل المسومت والانعام والحرق ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المعاب لوگوں کے لئے عورتوں سے خواہشات کی محبت زینت خوشنمہ بنایا گیا ہے دی گئی ہے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان کیوئے گھوڑوں سے اور مویشی اور کھیتوں سے یہ اس دنیا کی زندی کا مطا ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں خوشنمہ زینت کچھ چیزیں بتائیں ہیں سونا ہے چاندی ہے دھیر تھوڑا سا نہیں بہت سارے سونا چاندی دھیر سا سونا ہو چاندی ہو اور جناب گھوڑے ہو بہترین خوبصورت گھوڑے جو ہوتے ہیں ریسنگ ریس میں جو دوڑتے ہیں وہ گھوڑے ہوئے اور جناب یہ انام ہرس یہ ساری چیزیں دیں اس دنیا میں بیٹے ہر مرد کو اور ہر عورت کو اچھی لگتے ہمارا ٹاپک میہ بیوی تعلقات میں تو ہم لے رہے ہیں عورت ناس کہتے ہیں مرد عورت دونوں کو ایک کومن جنڈر کے لیے جب یہ خطاب اللہ کرتا ہے تو کہتا ہے اور جب وہ جنڈر رجال کہے گا تو وہ مرد کیلئے بات ہو رہی ہے اور جب نساء کہے گا تو وہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے جب یہاں لگا ہے یعنی مرد اور دونوں کو یہ چیزیں سب اچھی لگ رہی ہیں دیر سار سونا ہو چاندی ہو گھوڑے ہو اور جناب ہر سو اس میں بیٹے ہیں اور عورت بھی یعنی عورت کو اللہ تعالی نے نساء کو عورت کو خوش نمہ بنایا خوش نمہ بیوٹی فیکیشن یہ بات اس لیے بتائی جاری ہے کیونکہ میہ بیوی کے تعلقات میں نکاہ تو میں نے بتا کہ ہو چکا ہے نکاہ نکاہ کا لیکچر نہیں لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کے نکاہ جو آدمی کرنے جاتا ہے وہ ایک لڑکی کو پسند کر کے شادی کرتا ہے نکاہ آدمی عورت کو پسند کر کے شادی کرے گا کیونکہ وہ زینا پہ خوش نمہ ہیں مرد اپنے کو سمجھ رہا ہے خوش نمہ اگر سمجھ رہا ہے تو آپ سائیکالوجی سے ہکننے اپنی آپ کا کوئی ایسا ذکر نہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں یا آپ لڑکی تو نہیں ہے نا کیونکہ لڑکی کو عورت کو ایک مارک بنا دیا خوبصورتی کا بیوٹی فیکیشن کا اڈانمنٹ کا اس کے ملتی جاتی اگر آپ کی شکل ہے داڑی رکھے تو آپ مرد لگ سکتے ہیں اگر کار دیں تو لڑکی لگنے لگیں گے تو بہتر یہ ہے کھر دانی رکھے رہے تو اللہ تعالی نے جو عورت کو خوشنوں میں کا مارک بنائے تو آدمی اس لیے اس کو پسند کر کے شادی کرتا ہے تو اس آیت میں اسے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کو کہ عورتیں ایڈانمنٹ ہیں اور جو بھی مرد شادی کرنے نکلا ہے تو تعلقات میں آگے چل کے پرابلم آجے گا کرے اس کو بغیر پسند کے شادی کر لی ماں باپ کے کہنے سے کہ عورت کی شکل دکھائی نہیں لڑکی کی دکھائی نہیں اور شادی کر لی اببہ کہہ رہے تھا اببہ نے کہا تھا کلی صاحب یہ کوئی اسلام میں نہیں ہے مرد میں وہ آگے نکا کے لیکچر الگ ہے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی پسند سے شادی کریں کیونکہ یہ چیز ہماری ہو جو کہ ہم تو تعلقات کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پوائنٹ ضروری ہے کہ عورت زینت ہے خوشنمائے تو اس کو وہ چیز کنٹینیوز محصر ہونی چاہیے اپنے شوہر سے اس کو یہ محسوس ہوتا رہے کہ ہاں بھی وہ خوشنمائے اس مرد کے لیے وہ لگی رہتی ہے کوشش میں اور مرد اس کو کنفیڈنز دلاتا رہا ہے اب میں تھوڑا سا اور قریب آ رہا ہوں کیونکہ ہزبنڈ وائف ریلیشنشپ میں جو ایک مین چیز ہوتی وہ ہے سیکشنل ریلیشنشپ جنسی تعلق تو اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا کس طریقے سے سمجھا ہے اور اگر وضاعت نہیں ہو تو یہ کوششن آنسل سیشنشلی رکھا گیا ہے تو آپ آنکہ مجھ سے اس سے پوچھ سکتے ہیں سورہ البقرہ 2 اس کی آیت نمبر 2 2-3 نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم ان ناشیتم وقدیمو لی انفسکم واتقو اللہ وعلمو انکم ملاقو وبرشی المؤمنین دوسری آیت اس کی 2-2-2 البقرہ 2 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ اَذَا فَاَتَجِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّا حَتَّى يَتْهُنَّا فَإِذَا تَطَاهَلْنَا فَاَتُوهُنَّا مِنْ حَيْتُ اَمَرَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں پس آؤ تمہاری کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو اور اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے تقویٰ کرو یا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو یہ کہ تم اس سے مولاقات کروگے اور مومنوں کو بشارت دے دو ایک تو یہ ترجمہ ہے اور وہ تُس سے زمانہ ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ وہ عذیت ہے پس تم عورتوں سے زمانہ حیث میں علیدہ ہو جاؤ اور تم ان سے ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ تحرد کر لیں پھر جب وہ تحرد کر لیں پس ان کے پاس آؤ جہاں کہیں سے اللہ نے تمہیں عمر کیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور طاہر یعنی پاک ہوئے وہوں سے محبت کرتا ہے عورتیں مردوں کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کھیتی ہیں اب یہ دیکھئے یہ ایک جملہ ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اتنا سا معمولی سے ایک لفظ کہہ دیا عورتیں تمہیں لئے کھیتی ہیں اس کو اگر آپ غور کر رہی ہیں تو جتنا آپ غور کر رہی ہی کام ہے میں تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں آپ لوگوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ فارما نہیں ہوتا کھیتی باری کرتا ہے اس سے جا کے ملے اور ہمارا اتفاق سے پاکستان تو اگریکیلچرل کنٹری ہے تو یہاں تو کھیتی باری بہت سائے لوگ کر رہے ہیں ذریعی کے پڑھا لکھا ہی آدمیوں جائیں جا کے معلوم کریں جو کھیتی باری کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کھیت جسے ان کے ایریا ہوتا ہے نا کھیت کا ایک زمین ہوتی ہے نا اور زمین وہ جس میں کھیت ایک عام بنجر زمین نہیں عورتوں کو بنجر زمین نہ بنایا آپ یا کھیت کھیت میں جہاں چیز اکتی ہے ذرخے زمین اس زمین کے ارد گرد جو ان کی زمین ہوتی ہے جو الورٹ ہوتی ہے اس کے آگے کیا کرتے ہیں چاہتا باربر وائل لگا دیتے ہیں بار اردو میں بار لگا دیتے ہیں کیا مقصد اس بار لگانے کا کہ یہ میری پروپٹی ہے بھائی یہ در آنے کی کوئی ضرورت نہ کرے آپ ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں اب آپ اپنی بیوی کی ساتھ کیا کریں گے تعلقات میں یہ کھیت بنایا اللہ دالہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اب آپ کیا کریں گے حفاظت لازمی ہے ہے کہ نہیں اچھا پھر اب یہ تھوڑا سا میں بتا ہوں زیادہ تو نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں فارمر تو نہیں ہوں اور نہ میں نے اس کی کوئی تعلیم حاصل کی تھوڑا سا بتا سکتا ہوں جو میں اپنے ذہن سے سوچ سکتا ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ زمین کے بارے میں جو زیادہ جانتے ہیں فارمرز وہ زمین کو ہموار کرتے ہیں یعنی تیاری کرتے ہیں پریپیریشن کرتے ہیں اس کو ہموار کہتے ہیں اور ہموار کرنے کے بعد اس میں بیج بوئے جاتا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے تو اس سے آپ کو کیا تعلق ہے آپ جب شادی کرنے ایک آپ کی بیوی ہو تو اس کو باقاعدہ سائیکلوجیکلی آپ کو ہموار کرنا ہے ذہنی طور پہ بھی نفسیاتی طور پہ بھی اور جنسی طور پہ بھی کہ ہماریاں آگے بیج ڈالا جائے پریگرنسی ہو this is the understanding between ایک فارمر کی اور اس کی ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ جو کھیت ہے اچھے اس میں کھیت کچھ کہے نہیں رہا ہے کھیت کچھ بول نہیں رہا ہے یہ خیل رکھے آپ یہ دیکھئے میں نے کہا تھا سائلٹ لسٹ ہرے ہیں عورتیں مردوں سے کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیت ہی آئیں تو تمہیں ایجوکیٹ کے بیوی کو عورتوں سائلٹ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کھیت ہیں اس کو کھیت کے طور پر استعمال کریں گے وہ خوش رہ گی اس کو کھیت کے طور پر استعمال نہیں کریں گے تو پریشانی ہو جائے گی اور پھر آپ کے ساتھ دنگل کشتی ہو جائے گی تو کھیت کے طور پر میں نے اس لیے کہہ دیا فارمر کی یہ چیز ضروری ہے کہ اس کو اس طریقے استعمال کی اور جناب کھیت میں پاس جاؤ جس طرح تم چاہو اچھا تم چاہو گے پانے کے بات یہ ہے کہ اب اس میں ایک آیا تھا فیملی پلاننگ کا کہ بھئی آپ کب چاہ رہے ہیں پریگننسی ہو کب بچے آپ اس میں کنسلٹیشن کر رہے ہیں بیوی سہت مند ہے ایمان والی ہے مر سہت مند ہے ایمان والی ہے اب یہ ڈسکرشنز ہو رہے ہیں کہ بھئی چلڑن کے اندر کیا گیپ ہونا چاہیے کیا سترہ ہے وہ کشنان سے میں ڈیٹیل میں بتا دوں لیکن میں فیلال یہ بتانے چاہ رہا ہوں اس میں مرد کو رکھا لنے کہ تم جیسے چاہو تم کس طرح چاہو کھیتیاں ہیں وہ تمہارے پر بیس کر رہے گا وہ تعلق یعنی آپ اپنی بیوی سے مشورہ ضرور کر سکتے ہیں میں نے کہا ہموار آپ نے کرنا ہے تیار آپ نے ذہن بنانا سب آپ نے یہ نہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ صاحب میں یہ چاہ رہی ہوں میں وہ چاہ رہی ہوں میں سمجھ گئے تم یہ نہیں ہو رہا آپ کا کام ہے مرد کا آپ سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ تم کو کرنا ہے اور یہ سب چیز بیوی سے کہا ہے تم بتاؤ تم کیا چاہتی کیا ہوں اس سے کیوں پوچھ رہا ہے بھائی آپ کو اللہ کہہ رہا ہے آپ پوچھے بتائیں کہ یہ کرنا ہے میں نے پہلے کہا تھا سارے خطاب آپ سے کر رہا ہے اللہ تعالی اور آپ ساری ریسپونسیوٹی عورتوں پر دال رہے ہیں حجیب بات ہے صاحب اللہ کہا ہے عورتیں تمہاری کھیتی ہیں دیکھیں صاحب لکھا ہے تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتی ہیں پس آؤ تم اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو تو اب فارمر کو یہ بتا دیا ہے کہ فارمر اپنی کھیت کو تیار یا ہموار وہ کرتا ہے اس کے ذہن کو تیار کرنا اس کے ہر چیز پرپریشن جنسی یا سائکلوجیکل تیاری آپ نے کروانی ہے کنونس آپ نے کرنا ہے یہ دھوڑی کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں انہوں نے دو شٹ اپ کال ہو دی خاموش ہو کے بیٹھ گیا تو آپ کو اچھا اور ایک اور بات آگے لکھئے اور اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو ایڈوانس کرو نفوس کو جمع ہے اس کے سنگل معنی ہوتے ہیں نفس اور نفس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں نفسیات حربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں سول سیلف سائکی یہ تینوں ڈکشنی مل جائیں گے آپ کا الفاظ سول سیلف سائکی نفسیات تو اپنے نفسیات کے آگے ہی بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہیں نیا بیوی کے تعلقات میں جو آپ سمجھ سکتے ہیں جب فلموں میں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ فلم ہے تو رومنٹک سب دیکھ رہے ہیں نا اس میں جو لور اور نیا بیوی یا جو بھی ایک سین جس میں وہ ایک دوسرے سے خوش ہو رہے ہیں جس سے وہ بعد میں وہ اپنی پاس میموری کو یاد میں لائیں گزر جاتا نا وقت اب وہ پیچھے چلا گیا آپ نے تو آگے بھیجاتا ہے کیونکہ وہ گیا پیچھے میموری پیچھے چلا گیا اب وہاں سے ریکال کیا تو شکلیں بری بھی آ رہی ہیں یہ گالی دیتی ہے یہ برا بھلا کہتا ہے یہ یاد آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے اپنے نفس کے آگے اچھی عمل بھیجو گے تو جب ریکال پیچھے سے آئے گا تو اچھا بیک آئے اچھے ریٹرن جو آئے گا اچھا آئے گا تو آگے تعلقات بھی جو چلتے رہیں گے وہ اچھے ہوں گے تو اللہ کہتا ہے اپنے عمل اچھے بھیجو تو آگے جنت میں جائیں گے آپ اسی طرح دنیا میں بھی جب تک زندہ ہیں جو اچھا آج کر رہے ہیں وہ کل ری پورا فروٹ آپ ہی کے ریلیشنشپ بیوی کے ساتھ تو اپنے نفوس کے آگے اچھا عمل بھیجو اچھے ریلیشن بھیجو جو بیشت عن قرآن ہے بیوی کے ساتھ تاکہ اس کی میمری میں ایک اچھا یا آپ کے ذہن میں یا اس کے تعلقات میں ایک اچھا ریجیسٹریشن ہو یہ نہیں ہو رہا کہ آپ پیچھے سے برے خیالات آ رہے ہیں کہ میرے شوہر نے تو یہ کہا تھا بیوی کے جاتے کہا تھا بیوی شوہر کے ساتھ غلط سوچے وہ اس کے ذہن میں آ رہا ہے بلکہ اچھے بھیجو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو اور جان لو یہ کہ وہ ملاقات کرے گا ملاقات کرو گے اور مومن کو بشاہ دے دے اب آگے بتا دیا اور وہ تجھ سے زمانہ حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ وہ عذیت ہیں اور اس میں کیا کرو پس تم ان عورتوں زمانہ حیث میں علیدہ ہو جاؤ اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ تحارت کر لیں اب یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کیونکہ یہ چیز جانے یہ ریلیٹڈ ہے نفسیات سے اللہ تعالی نے اللہ نے عورت کو ایک نفسیات بنائی ہے اور اس کو ریلیٹ کیا ہے اس کو ایریٹیشن ہوتی ہے ہرٹ ہوتی ہے انگزائیٹی ہو جاتی ہے ڈپریشن ہوتی ہے یہ کچھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک عذیت ہے اب عذیت کو آپ دیکھیں اگر ڈکشنریز میں اس پر بڑے بڑے سبجکس لکھے گئے ہیں کہ فیمیلز کو جب یہ ایولوشن ہو کے جب وہ سائیکل ہوتا ہے اس کے ساتھ جب وہ اوہم آتا ہے بھار تو ایک فیمیل کی ایریٹیشن نیچر ایریٹیٹیو ہو جاتی ہے وہ دس بیلنس ہو جاتی ہے انگزائیٹی ہو جاتی ہے یہ بہت سائی چیزیں لکھیں ہرٹ ہو جاتی ہے غم زیادہ محسوس کرنا اب جب وہ عورت اس فیز میں آ گئی یہ اس کا سٹارٹ ہو گئے پریمنسوریشن بھی ہوتا ہے اور ایمنسوریشن بھی بات بھی ہو رہی ہے تو مردوں کو اللہ تعالیٰ ایڈیوکیٹ کر رہا ہے تم ان سے کیا کرو خوب ان کو سمالو باتچیت کے خوب بلکل ڈیٹیچ کر دیں آپ ڈیٹیچ فاعتزلن نسا ڈیٹیچ کا مطلب بھی ہوتا ہے بلکل کٹ آف سوائے ضرورت کی بات کے علاوہ آپ ان سے کٹ آف کر دیں بلکل ٹوٹلی کٹ آف اور ان کے ساتھ قربت نہیں کریں آگے دیکھیں دیکھیں دو باتیں لیں فاعتزلن نسا فی المحیص ہیلز کہندہ ان کو ڈیٹیچ کر دیں بلکل لیو دیم علون وَلَا تَقْرُبُهُنَّ اور نہیں ان کے قریب جاؤ حتی یا تھوڑنا یہاں تک کہ ان کی تارت ہو جائے تو ڈیٹیچ کرنا پہلے ایک الگ ہے کہ ان کے ساتھ سائیکلوجیکلی فیزیکلی ہر کسی پر ڈیٹیچمنٹ ہو جائے ٹوٹل ان کو لیفٹ ٹیلون کر دیں آپ بلکل الگ اور پھر قربت والی باتیں نہ ہوں کبھی بھی جس سے قربت ہوتی ہے جس سے فیلنگز ایموشنز پر اپ ہو جاتے ہیں وہ ڈسکشن تو زیرو فل سٹاپ اور اس دوران کیونکہ آیت میں لکھے ہیں تو عورتیں اس کے اگینسٹ میں بول سکتی ہیں انکانشیسلی 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 آپ بھی قریب جا رہے ہیں منع کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ بھی جا رہے ہیں انکانشیسلی تو کچھ عورتوں کے بارے میں مختلف سمٹمز بیان کی ہیں ڈاکٹرز نے اور سائنٹسٹ نے سائیکلوجسٹ نے کہ عجیب اراشنل بیہیور کوئی قریب سیکس میں انوال ہونا چاہتی ہے اس زمانے میں کوئی کچھ کرنا چاہتی ہے مختلف اللہ نے کہہ دیا آپ ڈیٹیج کر دیں تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں کسی قسم کا تعلق کریں گے سوائے ڈیوٹی نارمل باتچیت کے علاوہ جس سے قربت والی بات نہ ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے اتنا ایکسپیرنس ہو جانا چاہیے قرآن پڑھنے کے بعد کہ آپ چیرہ دیکھیں اور ڈیٹ تو ایک اپروکسیمٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کیا ڈیٹس ہیں وائف کی اور چیرہ دیکھتے پہچان جائے کہ اب یہ سلسلہ دوسرا ہو گیا اور وہ بلکل آپ سے کسی بات نہیں علجنے کے لیے تھی آ رہے ہیں یہ کوئی بھی تعلق تو اس کنڈیشن کو پہچانے اللہ کہہ رہا اللہ ہے ڈیٹیج کر دو کہہ رہا لکھ لو بات میں بات کر رہی ہیں کیونکہ قرآن میں یہ سیلنٹ لسنر وہ بھی تو سن رہی ہیں انہیں نہیں بس ادھر رکھا write it down we will talk لیٹر جب تم اس چیرہ فارغ ہو جاؤ گی جب تمہارا balance anxiety اس feeling سے باہر آ جاؤ گی کیونکہ اللہ مناہ کر رہا ہے hurt ہے hurt ہے anxiety ہے سمجھیں یہ بیماری نہیں ہے یاد رکھیں اس کو آپ بیماری نہ کہ سمجھے بیماری نہیں ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کا natural process اللہ نے عورت کو رکھا ہے because of the emotions کی وجہ سے جب ان کی طہرت ہو جائے جب ان کی طہرت ہو جائے تو آؤ ان کے پاس جہاں کہیں سے اللہ نے تمہیں عمر کیا order کیا بے شک اللہ توبہ کرنے والا